اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ کی طرف سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم اعلان کر دیا گیا اب اس قبر کی تفصیل سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جن کی مسئیبہ سے پیدا ہونے والے بہران کے باعث ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں یا انہیں بغیر تنخواہوں کے رخصت دے دی گئی ہے یہ پاکستانی شدید مالی پریشانی کا شکار ہیں سعودی حکومت نے تمام غیر ملکیوں کو فوری وطن واپسی کے لیے عودہ سرویس میں ریجسٹریشن کروانے کی اجازت دے دی ہے الاربیا نیوز کے مطابق سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے مملکت میں مقیم تمام تاریکین وطن کو غیر معمولی طور پر اپنے آبائی ممالک کو لوٹنے کے لیے سرویس عودہ میں ناموں کے اندراج کرانے کی اجازت دے دی ہے سعودی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق اگر تاریکین وطن اپنے آبائی ممالک کو لوٹنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کار آمد ویجے نہیں ہیں تو وہ اس سہولہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب سے روانگی اور واپسی یا حتمی طور پر اپنے ملکوں کو لوٹنے والے افراد آن لائن برکی پلیٹ فارم ابشیر پر درخواست دے سکتے ہیں وزارت داخلہ نے یہ سرویس 22 اپریل کو شروع کی تھی اس ویب سائٹ کا ایڈریس یہ ہے www.abshir.sa سعودی عرب نے مسئیبت کی وبا پھیلنے کے بعد بینون ملک یا پھنس کر رہے جانے والے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے بھی خصوصی پروازیں چلائی ہیں اور امریکہ برطانیہ بہرین سودان تیونس اور انڈونیشیا سمیت بہت سے ممالک سے سعودی شہریوں کو ان پروازوں کے ذریعے واپس لائے گیا ہے اپنے ابائی ممالک لوٹنے کے خانہ افراد غیر ملکی آن لائن ایبشر سرویس سے عوضہ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور وہاں وہ درکار معلومات داخل کریں گے ان سے اکامتی ویزے کے نمبر تاریخ پیداش موبائل نمبر روانگی کے شہر اور جائے منزل اہوائی اڈے کے بارے میں پوچھا جائے گا درخواست منظور ہونے کی صورت میں درخواست گزار کو ایک ایس ایم ایس بھیجا جائے گا اس میں پرواز کا وقت ٹکیٹ اور بکیں کی تفصیل درج ہوگی اس کے بعد درخواست گزار اپنی ٹکیٹ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنے سفر کا انتظام کر سکتا ہے تاہم وبا پھیلنے کے بعد سعودی عرب کے دارل حکومت ریاض شاہ فہد ہوائی اڈے جدہ کے عبدالعزیز ہوائی اڈے مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ہوائی اڈے اور دمام کے شاہ فہد بین الاقوامی ہڈے ہوائی اڈے سے ہی بین الاقوامی پروازیں چلائی جا رہی ہیں اور ان ہوائی اڈوں سے ہی غیر ملکی تارکیر وطن اپنے ممالک کو جا سکتے ہیں